ایسے آدمی ہیں جو اجنبی سے لگتے ہیں اور وہ ایک گانا گا رہے ہیں جس میں یہ ہے کہ ہم اس طرح تواف کیا کرتے تھے اور اس جو الفاظ ہیں گانے کے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت قدیم کے لوگ ہیں تو حضرت ابن عربی نے ان سے سوال کیا ہے کہ تم کس آدم کی بات کر رہے ہو یا انہوں نے پوچھا تم آدم کی اولاد میں سے ہو تم بھی یعنی ویکسہ میرے ذہن میں نقشہ ہے لیکن اس سے ملتی جلتی بات تھی جو اصل بات جو یقینی یاد ہے وہ آگے آئے گی جس کو اہمیت ہے تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ تم کس آدم کی بات کر رہے ہو تو بہت آدم پیدا ہوئے ہیں اور ہم اتنے پرانے آدم کی اولاد ہیں اور ہم بھی اسی طرح تواف کیا کرتے تھے جس طرح تم لوگ کر رہے ہو تو اس پر حضرت ابن عربی یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس پر مجھے ایک حدیث یاد آگئی جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے زیادہ ہے جو پیدا ہوئے ہیں یہ ہے وہ ساری بات الفاظ وہ نہیں ہیں لیکن مفہوم یہی ہے اس پر سوالی ملت ہے کہ وہ ایک لاکھ اگر آدم ملت چکے ہیں تو کیا وہ ایک لاکھ آدم نبی تھے جس طرح جن کو معروفت طور پر کہنے کے آدم کی تعداد وہ ایک لاکھ گنائیں تو سہی پہلے کہاں ہیں جب وہ سوال اٹھے گا تو پھر بتایا جائے گا انہوں نے ایک حدیث سنی ہے اس حدیث کی کوئی سنت بیان نہیں ہوئی اور ان کا ذہن اس طرف گیا ہے حدیث کی کتب میں وہ حدیث ملتی نہیں یہ بھی تو ایک کشفی تاثر ہو سکتا ہے کہ مجھے کشف میں وہ بات یاد آئی ہو دراصل آدم کے دو معنی ہیں ایک وہ جو انسانی ارتخاء میں ایک اہم کردار ادا کرنے والا وجود جس کے بعد انسانی صلاحیتوں میں نمائن فرق پڑا ہو یہاں تک کہ پہلے دور سے وہ اس دور کے انسان کو ممتاز اور الگ کر دے یہ واقعات دنیا میں بہت جگہ ہوئے ہیں پہلا آدم جو پیدا ہوا اس کو تو کہتے ہیں وہ پورا آدم نہیں تھا بلکہ وہ ایک کھڑا ہو جانے والا جانور کہہ سکتے ہیں جو کچھ کچھ آدم کے مشابہ تھا پھر وہ آدم پیدا ہوا جو سیدھا چلتا بھی تھا اس کا دماغ بھی ایک دم بڑا ہوتا دکھائی دیا ہے اس کے دماغ کی جو کیویٹی ہے یعنی سکل جس کے اندر وہ دماغ ہے وہ اتنا بڑا ہے پہلے کی مقابل پر کہ اچھانک ہی ملکتا ہے جیسے غیر معمولی دماغ بھر دیا گیا ہو اور اس کے درمیان وہ جو مختلف ایک قسم کی سیڑیاں بنی ہیں یا منازل میں سے وہ ترقی کرنے والا جانور گزرا ہے اس کے کوئی صاف پتہ چلا کہ اتنے آدم تو تھے وہاں اس طرح شمار کرنا شروع کریں تو ادھر بھی ان کے بھی آدم ہیں ماوز کے مایا مایا کمیونٹی کے ادھر میں نے ان سے رابطہ کیا گوٹھے مالا میں وہاں کے جو ریڈ انڈینز ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بڑے چوٹی کے لیے سے بڑی دور سے سفر کر کے آئے تھے ان کو خاص طور پر دعوت دی گئی تھی وہ ملنے کے لیے آئے انہوں نے بھی یہی اشارہ کیا کہ زمین کی ایک روح ہے جو ہم سے رابطہ رکھتی ہے اور اسی سے ہمارا ہمارے مذہب کا ہمارے زندگی کے اخدار کا آغاز ہوا ہے اور عجیب بات ہے کہ ان سب کو انہوں نے کیتھولک بنا دیا تھا کیتھولک بنا دیا تھا اور کیتھولک بڑا پادری جو کافی اہمیت رکھتا ہے اور لکھنے والا بھی ہے جیسے بہت شریف نفس انسان تھا اس نے ہماری مدد کی تھی وانہ ہم ان کو بلائی نہیں سکتے تھے ان تک پہنچی نہیں سکتے تھے وہ لے کے آئے ہوا تھا اس کی موجودگی میں میں نے ان سے سوال کیے کہ بتاؤ تمہارا مذہب کیا ہے تو وہ بچارہ پادری بہت ہی شرمندہ اور خفیف محسوس کر رہا تھا کیونکہ اس کے سامنے یہ کہہ رہے تھے حضرت عیسیٰ کے وہ جو پیدائش اور باپ کا بیٹا ہوا اس کو انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا ہم عیسائی ہیں ہم کیتھولکس ہیں لیکن ہمارا مذہب یہ ہے کہ ایک خدا کی روح ہے جو زمین میں ہے ساری زمین کی ایک روح ہے اور اس کا مطالبہ ہم سے یہ ہے کہ زمین کو تبدیل نہ کرو اس لئے یہ لوگ جتنے ہیں مغربی یہ شیطان کے نمائندہ ہیں کہ وہ مخالف طاقت کے اور یہ زمین کو تبدیل کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے بڑی تذلیل کر رہے ہیں یہ اور ہمارے مذہب میں دخل اندازی ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں ضرور فساد برپا ہوگا کیونکہ ہمیں پیغام یہ ہے کہ اگر تم نے زمین کو تبدیل کیا تو اس کے نتیجے میں تباہی آئے گی اور انہوں نے ہمارے نقشے بگاڑ دیئے اور ہمیں دخیل دخیل کے چھوٹی جگوں میں لے گئے اس سارا مضمون انہوں نے چیف پادری صاحب کی موجودگی میں بیان کیا تو مذہب ان کا وہی ابھی بھی نام چاہے کیتھولک رکھ لیں وہ کروڑوں ہیں ایسے لوگ جو کیتھولک کیتھولسزم میں یا دوسرے عیسائی فرقوں کے عنوانات کے تابع شمار ہو رہے ہیں لیکن عملا ان کا مذہب وہی ہے جو پہلے سے ہے تو ان کے بھی آدم ہوتے رہے ہیں اس لیے اب شمار شروع کر دیں کتنے بنت ہیں